سات ایسے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا کوئی سایہ نہ ہوگا سورج سوانی زی پر ہوگا وہ سات خوش نصیب کون سے ہیں سعی بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 19 باب و فضل منطرق الفواہش حدیث نمبر 6806 ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کو بھی اپنے سایہ میں جگہ دے دے زور سے بولی آمین ایک کون ہوگا امام آدل انصاف کرنے والا امام دوسرا کون ہوگا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا تیسرا کون ہوگا کہ تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے آج آنکھ سے آسو جاری ہونا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے گیا کم ہے ہاں اگر کوئی چیز کا نقصان ہو گیا تو رونے لگے کچھ نوجوانوں کے بارے میں کہوں گا کچھ کٹی ہو گئی کسی کے ساتھ تو رونے لگے تجارت میں گھٹا ہو گیا تو رونے لگے اللہ کی یاد میں کون روتا ہے جو اللہ کی یاد میں روئے گا اللہ کل اپنے سائے میں جگہ دے دے گا چونتھا آدمی وہ ہوگا ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد سے آٹکا ہوا ہے آج تو ہمارا مسجد ہی سے بھاگتے ہیں ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ہوگا خدا کے سامنے سر کے جھکا کے دیکھ کہاں جا رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں اگر ہم اورا مسجد میں گئے بھی تو جلدی بھاگتے ہیں دوسرا سلام گیٹ پر پھیرتے ہیں جلدی بھاگ جاتے ہیں اور ہمارا دل مسجد سے آٹکا ہوا کب ہے بھائی کب آئیں گے ہفتے میں ایک دن آتے آٹھ کی کھاٹ کی تین سو ساٹھ کی آٹھ والی نماز پڑھ لیے جمعہ کی کھاٹ والی جنازے کی تین سو ساٹھ والی عید بقریت کی اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی نہیں جن کا دل مسجد سے آٹکا ہوا اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا پھر اسی طریقے سے دو ایسے محبت کرنے والے جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں مطلبی محبت نہیں ہے مطلب ہے تو سلام اور مطلب نہیں ہے تو کلام بھی نہیں جی نہیں اللہ کے لئے محبت کرنے والے تو اللہ اپنے سائے میں دونوں کو جگہ دے دیں گے پھر اسی طریقے سے چھٹھا وہ آدمی ہوگا کہ اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے اسے برائی کے لئے بلایا تو اس نے یہ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں ہاتھ صاف نہیں کیا مقدے کا چوکا نہیں مارا اور ساتما وہ ہوگا ساتما وہ ہوگا کہ اس نے صدقہ و خیرات کیا دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں آج کل ہم اور آپ دینے سے زیادہ شور مچاتے ہیں جی میں نے دے دیا میری وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے میں نے اپنے بھائی کو کر کے دیا میں نے گھر بنا کر کے دیا لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا اس لئے ساتویں نمبر پہ ہے یہ حدیث میں یعنی مال دینے کے معاملے میں ہم اور آپ بہت بخیل ہیں جبکہ یہی مال کام آئے گا دیکھئے نے امام صاحب جو کپڑا پہنے وہ میں نے ہی لاکے دیا ہے امام صاحب جو ٹوپی پہنے وہ میں نے ہی لاکے دیا ہے واہ بھائی واہ جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم اور آپ شور مچا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کوئی صدقہ و خیرات جو ہے دیرہ وہ بھی ادا کریں بہت سارے مسلمان بھائی ایسے جو زکاة ہی نہیں نکال دیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں